ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج تیرہ مئی سن دوہزار تئیس عیسوی ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا ناظرین کادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدا کے چار اپیسوڈ پر مشتمل سیریز کے دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ حدا ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں یعنی ہم سٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کران کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کے سوالات کو سنتے ہیں اور یہاں سٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ناظرین آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے ناظرین اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ خاک سار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دار علمان سے پروگرام راہِ ہدا کے جو چار اپیسوڈ پر مشتمل سیریز نشر کی جاتی ہے آج اس سیریز کا دوسرا اپیسوڈ ہے گزشتہ اپیسوڈ کی طرح اس اپیسوڈ میں بھی اور آئندہ نشر کیے جانے والے تیسرے اپیسوڈ میں بھی ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کی مارکت العارہ تصنیف حقیقت الوحی کے موضوع پر بات چیت کریں گے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس تصنیف میں جو حقائق اور معارف کی باتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا اس سیریز کا چوتھا اپیسوڈ مورخہ ستائیس مئی دوہزار تئیس عیسوی کو یوم خلافت کی مناسبت سے خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر نشر ہوگا ناظرین آج کے اس پروگرام میں خاک سار کے ساتھ جو دو علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں محترم مولانا منیر احمد صاحب قادم اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری آج کے اس پروگرام میں خاک سار کے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آج دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی بڑی اکثریت اس قسم کے لوگوں کی ہے جو صرف اس وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد بھی یہی اقائد رکھتے ہیں اور وہ خود بھی مسلمان پیدا ہوئے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ نتائج کے لحاظ سے ایسا ایمان بہت کم اہمیت رکھتا ہے ایسا ایمان وہ نتائج ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام پر ایمان لانے کے نتیجہ میں مترتب ہوتے ہیں خواہ وہ روحانی تبدیلی کے لحاظ سے ہوں یا پھر وہ آمال کی اصلاح کے لحاظ سے ہوں یا وہ علمی ترقیات کے لحاظ سے ہوں اور یہ بات عملا ہمارے سامنے ہے جس کے لیے ہمیں کسی بھی تفصیلی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت ایمان تب ہی ایمان کہلا سکتا ہے جب وہ مضبوط اور حقیقی بنیادوں پر قائم ہو اور ایسے شواہد اور آثار کا نتیجہ ہو جن پر کسی قسم کا سوال نہیں ہو سکتا یا جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا صرف ایسا ہی ایمان حقیقی روحانی تبدیلی اور دیگر نتائج کا باعث من سکتا ہے ناظرین کرام آج کے اپیسوڈ میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوں کے تعلق سے بات چیت کریں گے آپ پر آنے والے مختلف حالات کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ کس رنگ میں اللہ تعالی نے آپ کی تائید و نصرت فرمائی اور کس رنگ میں اللہ تعالی ہر آن آپ کے ساتھ آپ کا شامل حال رہا تو ناظرین آج کے اپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال خاکسار محتر مولانا منیر احمد صاحب قادم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات وائزہ صحف و نوشرت وائزہ بحار و فجرت کو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے اس کی کچھ وضاحت بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو آنے والے امام مہدی اور مسیح مہود کے متعلق ہیں اور قرآن مجید کی جو اس دور میں عظیم ہوں شان تفسیر سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے پیش فرمائی اس میں آپ نے ان آیات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ قرب قیامت کے زمانہ میں جبکہ امام مہدی اور مسیح مہود کا ظہور ہوگا یہ نشانیاں اس کی سچائی اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا چنانچہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے یہ آیت وعیزت صحف و نوشرت کہ صحیفیں نشر کیے جائیں گے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مفسرین تھے چونکہ وہ الہام الہی کے روشنی میں نہیں جو اب اس دور کے بعد مفسرین کی میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کئی الہام الہی کے روشنی میں بھی بات تفاصیر لکھی گئی ہیں لیکن اس دور میں جو مسیح مہود علیہ السلام سے پہلے تھے جو خوشک تفاصیر لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے بس یہ ذکر کیا ہے کہ وعیزت صحف و نوشرت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آمال علامہ پھیلا کے سامنے رکھ دیا جائیں گے اور وہ ان سب باتوں کو قیامت پر ہی جو کرتے ہیں محمود یہ قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پکر فرمایا کہ یہ امام مہدی اور مسیح مہود کی عظیم و شان نشانییں ہیں اور یہ ایسی نشانییں ہیں ان میں سے بعض کہ وہ انسان کے باس میں نہیں کہ ان کو پورا کر سکے میں بعض اور نشانیوں کو ابھی اس موقع پر تذکرہ کرتا ہوں جیسے اسی میں ایک نشانی قرآن مجید میں آتی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح مہود آئے گا سور قیامہ میں ہے تو سورج اور چاند کو گرہن لگے گا حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا چاند کو اس کے گرہن کے دنوں میں راتوں میں پہلے رات میں اور سورج کو درمیان کے دن میں گرہن لگے گا اور وہ جو مدعی ہے وہ موجود ہوگا چنانچہ یہ تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جو کوئی مدعی خود اپنے لئے پورا کر لے اللہ تعالی نے حضرت مسیح والسلام نے جب دعویٰ فرمایا تو یہ آسمان کی اس نشانی کو بھی ظاہر فرما دیا پرانے صحیفوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی ذکر تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے زمانے میں تاؤن پھوٹے گی چنانچہ مسیح مہد علیہ الصلاة والسلام میں وہ تاؤن بھی پھوٹے گی قرآن مجید میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب امام مہدی اور مسیح مہود آئے گا تو اس کے زمانے میں سمندروں کا ملا دیا جائے گا چنانچہ مسیح مہد علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں یہ نہر سویز اور نہر پانامہ نکلی اور وہ اللہ تعالی کا یہ نشان پورا ہوا قرآن مجید نے یہ بھی تپیشگوی فرمائی تھی کہ جب آثار قدیمہ کا بڑا عظیم و شان ظہور اس کے زمانے میں ہوگا وَعِذَ الْقُبُورَ وَوَسْحِرَتْ چنانچہ مسیح مہد علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں خدائیاں ہوئیں اور پھر اسی دور میں وہ فیرون کی جو ممیہ ہیں وہ بھی ظاہر ہوئیں اور وہ بھی پتہ لگا کہ یہ وہ فیرون ہے جو ڈوب کر مرا تھا چنانچہ جب ایک جرمن کا سائنس دان مورس بکائلے اس نے اس کی تحقیق کی اور بعد میں قرآن مجید میں بھی اس نے پڑا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے اور وہ فیرون ڈوب کر مرا تھا تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید نے کوئی سال پہلے سینکھنوں سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا یہ تو سچا کلام ہے پھر اس نے تحقیق کی کہ قرآن مجید اور سائنس میں کیا کیا مطابقتیں ہیں چنانچہ اس نے کتاب لکھی بائبل سائنس اور قرآن کے حوالہ سے اور اس نے ثابت کیا کہ جو قرآن مجید باتیں بیان فرماتا ہے وہ سائنس کے این مطابق ہیں تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک قرآن مجید نے نشانی بیان فرمائی تھی اس کے علاوہ بھی بعض اور نشانیاں بھی ہیں جن کا میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آتا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے برائیں جائیں گے پھر یہ آتا ہے کہ جو اتنی تیز روہ سواریاں نکل جائیں گی قرآن مجید میں آتا ہے کہ اوٹنیاں تو ایسے بیکار چھوڑ دی جائیں گے جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں گائے بھینس بھی بیکار پھرتے رہتے ہیں تو اتلت کا مطلب یہ ہے کہ بیکار چھوڑی جائیں گے رستے میں تو وہ ایسے بیکار چھوڑ دی جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سواریاں نکل جائیں گے کہ پھر ان اوٹنیوں کو ضرورت ہی نہیں رہے گی اور پھر ان سواریوں کا بھی ذکر احادیث اور قرآن میں آتا ہے وہ دجال کے گدے کے نام سے اور اس کی پوری تفصیل آتی ہے کہ اس کے اندر روشنیاں جلیں گے سواری کے اندر اس کے پیٹ کے اندر لوگ بیٹھیں گے اور وہ چلتے وقت آواز کرے گا اور وہ ایک مشرق میں ایک چھلانگ لگائے گا تو مغرب میں دوسری چھلانگ لگائے گا اڑے گا بھی سمندروں میں بھی چلے گا سمانوں کے گودام کے گودام اٹھائے گا تو یہ ویزل اشار و اتلت کی آگے تفاصیل خود احادیث میں موجود ہیں اسی طرح اور بھی بعض نشانیاں جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں بھی اور احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت رسولوں کو تمام رسولوں کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا مطلب کیا کہ امام مہدی اور مسیح مہود کے وجود میں جتنے بھی آنے والے رسولوں نے فرمایا کہ ہم آئیں گے اور ہم ظاہر ہوں گے ہم اوتار لیں گے وہ امام مہدی اور مسیح مہود کے شکل میں آئیں گے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا جری اللہ فی حولہ لننبیہ کہ اللہ کا پہلوان نبیوں کے حلوں میں تو یہ جتنی بھی نشانیاں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے بتائیں یہ سب ایسی نشانیاں کہ کوئی بھی جھوٹا مدعی اپنے لئے پورا کل ہی نہیں سکتا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا ہے اور جب وہ دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے زمانے میں وہ نشانیاں پوری کر دیں وہ اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل بن گئی اب میں آپ کو وعیزہ صوف اور نوشرت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تکمیلِ ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور ایک زمانہ آئے گا جبکہ آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ظاہر ہوگا گویا کہ خود آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جائیں گے جو سورة جمعہ کی آیت ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو فرماتا ہے کہ جب وہ آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور ہوگا تو تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کا زمانہ ہوگا پہلا آپ کا دور تکمیلِ ہدایت کا دور دوسرا دور تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کا دور اس دور کے بارے میں یہ قرآنِ مجید کی پیش گوئی ہے وَعِزَ سُحُو فُو نُو شِرَت کہ صحیفِ نشر کیے جائیں گے چنانچہ حسد اخدس مسیحہ علیہ السلام نے کتاب حقیقت الوحی میں اس کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ دیکھو یہ پریس کی طرف اشارہ ہے کہ کتابیں چھپیں گی اور پھر وَعِزَ الْعِشَارُ وَطْتِلَتْ میں فرمایا گیا کہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا پھر ایسی سواریاں نکلیں گی مال برداری کرنے والی کہ ان پر لاد کر ان کتابوں کے پر دوسری جگہ بھیجا جا سکے گا تو چنانچہ آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں تو کتابیں نشر بھی کی جا رہی ہیں جیسے یہ نیٹ کا زمانہ آ گیا تو آپ کو کتابیں نیٹ کے اندر کیسے نشر ہو رہی ہیں اور لکھو کھا کتابیں ہر آدمی کی جیب میں پڑی ہیں ہر آدمی کی جیب میں لیبریری پڑی ہوئی ہے اب آپ دیکھ لیں وعیدہ صحف و نوشرت کی یہ جو دلیل ہے اور جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے لیے ان کے زمانے میں ان کے دعویٰ کرنے کے زمانے میں اللہ تعالی نے پوری فرمائی تو کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بس میں تھا کہ آپ اس پیشگوئی کو اپنے لئے پورا کر دیتے وہ زمین و آسمان کا جو مالک خدا ہے جو سب طاقتیں رکھتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہیں اب اگر ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ان پیشگوئیوں کا کہ ایسی پیشگوئیاں کا جو انسان کے بس میں نہیں کہ وہ پورا کر سکے پھر بھی انکار کریں تو یہ بہت بڑی کفران نعمت ہے اسی لئے ہماری تو درخواست ہے اپنے بھائیوں سے کہ یہ حقیقت الوحی میں جس قدر پیشگوئیاں لکھی ہوئی ہیں ان کو غور سے پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں سے بھی احمدی نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی پڑھیں جب وہ پڑھیں گے تو آگے پھر دوسروں کو سمجھا بھی سکیں گے اور غیر احمدی بھی جو ہمارے بھائی ہیں یا دوسرے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے بھی ہماری آزانہ درخواست ہے کہ ان پیشگوئیوں کو پڑھیں اب اس میں ایک پیشگوئی اور بھی جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا وَعِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَت اس میں سے نہریں نکالی جائیں گے اسی دور میں آپ دیکھ لیں حضرت عقدس مسیحہ علیہ السلام کے دور میں اس کسرت سے دریاؤں کو پھاڑ پھاڑ کر نہریں نکلی ہیں جس کا شمار نہیں ہے اور پھر اس کے لئے بقاعدہ کئی محکمیں بنائے گئے نہروں کے اوپر اور آپ رسانی کے لئے بڑے بڑے کام ہوئے اور یہ جو قرآن مجید کی پیشگوئی وَعِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَت اور اس کے علاوہ اور بھی بہت پیشگوئی ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وَعِذَ الْصُحْفُ وَنُشْرَت یہ کھول کھول کر اور بول بول کر بتا رہی ہیں کہ جو سچا امام مہدی اور مسیح معہود آنے والا تھا وہ آ چکا ہے آؤ اور اس کو قبول کرو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق تعافیٰ فرمائے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا شیخ مجاہد حمد شاہستری صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے جو ڈپٹی عبداللہ آتھم کے مطالق پیشگوئی فرمائی تھی وہ بھی بہت صفائی سے پوری ہوئی تھی تو اس کے مطالق کچھ آپ روشنی ڈالیں عزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پادری عبداللہ آتھم وہ بدقسمت شخص تھا جس نے اسلام کو اور بانی اسلام خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لئے بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزہ غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و محتی معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا یہ مناظرہ امرسر میں ہوا اور 22 مئی 1893 سے لے کر 5 جون 1893 کو یہ پندرہ دن مناظرہ ہوا اور عیسائیوں کی طرف سے ہی اس مناظرے کو جب شائع کیا گیا تو اس کا نام جنگ مقدس رکھا گیا اس مناظرے میں اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت کے ساتھ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور بانی اسلام کی صداقت اور حقانیت کو عقلی نقلی تاریخی واقعاتی اور روحانی دلائل کے ساتھ ثابت کیا اور اس طرح اسلام کو ایک کھلا کھلا اور قامل غلبہ آتا ہوا اسی پادری نے اپنی ایک اور کتاب میں جس کا نام اندرونہ بائبل تھا اس میں ہمارے پیارے آقا خاتم نبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال قرار دیا تھا اس پر حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے آقا کے لئے غیرت تھی اور محبت تھی یہ جوش میں آئی اور آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی اور انتہائی دعا کی کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایک خاص نشان ظاہر ہو اور سچے مذہب کی تائید و نصرت ہو چنانچہ حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پرچہ لکھا جنگ مقدس کے دن کی اس کتاب میں یعنی پانچ جون کو جو تھا اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے جبکہ میں نے بہت تذرر اور ابتحال سے جنابِ الہی میں دعا کی کہ تو اس عمر میں فیصلہ کر اور ہم آجز بندے ہیں تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے سو اس نے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریق میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور آجز انسان کو خدا بنا رہا ہے اور وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے یہ اس پرچے میں آپ نے ایک عظیم شان جلالی پیش کو یعنی فیان فرمائی اس میں دو باتیں بہت ہی قابل غور ہیں ایک تو یہ کہ جو جھوٹ کو عمدن اختیار کر رہا ہے دوسرا یہ کہ فی دن ایک مہینہ لے کے پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور تیسری چیز یہ کہ بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے اجتہات سے کام لیتے ہوئے کہ ہاویہ میں گرایا جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ آثم کو سزائے موت ہوگی پندرہ ماہ کے اندر اور اس کے بعد حضرت مسیح اسلام نے یہ لکھا کہ اگر یہ نہ مرے تو نعوذر بللہ میں جھوٹا ہوں اور یہ ساری تحریرات لکھیں لیکن جب آثم نے یہ پیش گوئی سنی اور اس مجلس میں صرف وہی نہیں تھا بلکہ ستر کے قریب اور لوگ تھے جن میں چالیس کے قریب خود عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے تو اس وقت وہ فوراں لرز اٹھا اور اس نے آثم نے اس مجلس میں اسی وقت رجوع کیا اور کہا کہ ماذ اللہ میں نے آجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کوئی لفظ نہیں بیان کیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی زبان کو مو سے نکالا اور کانوں پہ ہاتھ لگائے اور کہا کہ میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے یعنی وہ رجوع کی جو شرط تھی اس شرط کو اس نے اسی مجلس میں ہی شروع کر دیا اور یہ جو پانچ جون اٹھارہ سو تیرانوے کو جو یہ پیش گوئی ہوئی اور اس کے بعد چھبیس جولائی اٹھارہ سو چھانوے یعنی تقریبا تقریبا وہ تین سال ایک ماہ تک زندہ رہا ان تین سال ایک ماہ کے درمیان میں اس نے کبھی بھی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کی بلکہ یہاں تک کہ جس بات پہ وہ مبہہسہ کر رہا تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولوہیت اور ابنیت کے حوالے سے چنانچہ وہ اس اپنے عقیدے سے بھی پھر گیا اور اخبار جو عیسائیوں کی طرف سے اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا نور افشان لدھیانہ سے اس کے اکیس ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے پرچے میں اس نے واضح رنگ میں اعلان کر دیا کہ میں اب اس سے ہٹ جا رہا ہوں اور میں اس کو نہیں کرتا چنانچہ یہ جو پیشگوئی تھی اس کے اصل الفاظ جو قابل غور ہیں وہ یہی کہ بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اب اس نے رجوع کر لیا اسی مجلس میں رجوع کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر اس پیشگوئی کی جو حیبتناک پیشگوئی اس کے لئے کی گئی تھی اس کا ایک روب تاری ہو گیا اسلام کی صداقت کا ایک روب اس کے دل میں چھا گیا اس لئے وہ خموشی سے بیٹھ گیا جب وہ خموشی سے بیٹھا اور یہ پندرہ ماہ کا عرصہ گزر گیا تو پھر عیسائیوں کی طرف سے دھول کے نکارے پیٹے گئے اور یہ کہا گیا کہ جھوٹی خوشی کے جلوس نکالے گئے کہ دیکھو آتم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا آتم زندہ ہے ابھی بھی موجود ہے اور بعض یہاں تک کہ جو مخالفین تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے مسلمان تھے وہ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ عیسائیت کی جیت کے ساتھ نعوذ باللہ آہزی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار کیا یہ جلوس منایا جا رہا ہے لیکن جب یہ عاملہ ہوا حضرت مسیح مہود علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے آتم کو اعلانیاں ایک ہزار روپے کا اعلان کا اشتہار کیا اور یہ کہا کہ وہ اس بات کا اعلان کرے اور یہ اس بات کی قسم کھائے کہ اس عرصے میں پندرہ ماہ کے عرصے میں اس پر اسلام کا روب اور اس کی صداقت ظاہر نہیں ہوئی تب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں یہ پیشگوئی کا اثر اس پر نہیں ہوا لیکن آتم نے اس جامع فیصلے کے مطابق قسم کھانے سے انکار کر دیا اس نے دو عذر پیش کر دی ایک وہ یہ کہنے لگا کہ بھئی قسم کھانا میرے مذہب یعنی عیسائیت میں ممنوع ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کئی حوالے بائبل سے پیش کیے کہ دیکھیں اس نے بھی قسم کھائی اور اس نے بھی اور اس نبی نے بھی قسمیں کھائیں دوسرا اس نے یہ عذر پیش کر دیا کہ بے شک میں ڈرہ تو ضرور تھا مگر میں پیشگوئی سے نہیں ڈرہ تھا میں اس لئے ڈر گیا تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے گویا کہ امدن اس نے جو سچی پیشگوئی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی اور حق کو چھپایا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس اعلان کو پھر رقم اس کی بڑھائی ایک ہزار سے دو ہزار تین ہزار چار ہزار تک کی اور پھر آپ نے مختلف اشتہارات پہ دیا کہ اب آپ جو اصل پیشگوئی تھی وہ تو ایک طرف رہ گئی یہ اب آپ کا معاملہ آ گیا کہ آپ پیشگوئی کو اخفا کر رہے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہیں اس کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے مشتبہ کر رہے ہیں پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ کہ اب اگر آتھم صاحب قسم کھا لےویں تو وعدہ ایک سال قطعی اور یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں اور تقدیر مبرم ہے اور اگر قسم نہ کھاویں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو دھوکا دینا چاہا یہ حضرت مسیح اسلام نے اس کے بعد بھی پھر اشتہار دیا جو آخری اشتہار تھا تیس دسمبر اٹھار سو پچانوے کو اشتہار دیا اور کہا کہ چونکہ اس نے حق کو چھپانا چاہا اور خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو جو اسلام کی صداقت کے لئے ظاہر ہو رہی تھی اس کو مشتبہ کرنا چاہا اسی لئے اب یہ دنیا سے اس قسم کی ہی موت مرے گا کہ جو مقام عبرت ہوگی چنانچہ اس کے مطابق آتم چھبیس جولائی اٹھار سو چانوے کو اس کی وفات ہوئی اور اس طرح اسلام کی عظیم الشان پیشگوئی ظاہر ہوئی جو اسلام کی سچائی کی اور حقانیت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے یہ پیشگوئی جس میں بنیادی چیز جو تھی ہے سمجھنے والی یہ ہے وہ یہی ہے کہ بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور آتم کا رجوع کرنا اس زمانے میں اس مجلس میں جب مسیح اسلام نے یہ پیشگوئی کی ستر لوگوں کے سامنے اس نے باقاعدہ انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور میں اس نے فورا رجوع کر لیا اور آخر میں جو وہ مارا گیا وہ اس لئے کہ اس نے خدا کی پیشگوئی کیوں جو سچائی تھی اس کو اخفا کرنا چاہا اس کی حقانیت کو چھپانا چاہا اس لئے وہ حاویہ کی موت میں مارا گیا ناظرین اکرام اس وقت ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عارف الزمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جناب میرا سوال ہے حقیقت اللہ ہی کتاب میں فورٹی ون نمبر جو نشانے ہیں اس میں رحمت اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیوں کا کچھ قبلی دی تھی آخری عمر میں یہ پیشگوی کیسی پوری ہوئی اس میں کوئی وضاحت فرما دیجئے جزاکم اللہ جزاک اللہ میں محترم مولانا منیر عمد صاحب خادم سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ جو اپنے انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چار بیٹے دے گا تو وہ چار بیٹوں کے لئے جو الہام تھا وہ ایسے الہام ہے اس خدا کی تعریف جس نے عطا فرمائے بڑھاپے کے باوجود مجھے چار بیٹے اور پورا کیا اپنے اس وعدے کو احسان کے ساتھ تو اس اکتاریسویں نشان میں جو جس کا یہ ذکر فرما رہے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ان چار بیٹوں کا ذکر بھی فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو میں چار لڑکے دوں گا چنانچہ وہ چار لڑکے یہ ہیں محمود احمد بشیر احمد شریف احمد مبارک احمد جو زندہ موجود ہیں اب ایک اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو عمر پاویں گے تو یہ ارجو الہام ہے اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے عمر پاویں گے مسیح السلام کے اپنے الفاظ ہیں اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس سے پہلے حضر مہد مبارک احمد صاحب کے بارے میں بھی اور ایک جو آپ کے پہلے بھی بچے فوت ہوئے ان کے بارے میں یہ اللہ تعالی کی وہی بیان فرما دی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے بیان فرمایا ہے کہ بعض بچے تیرے کم عمری میں فوت ہوں گے یہ بھی ایک الہام ہے کہ بعض بچے کم عمری میں فوت ہوں گے چنانچہ بعض لوگوں نے جب بشیر اول کی وفات پر ہنگامہ کھڑا کیا اور حضر مہد مبارک احمد صاحب کی وفات پر بھی اعتراضات ہوئے تو حضور نے اسی الہام کی طرف جو ہے یاد دلا کا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی کا تو یہ الہام پہلے سے موجود ہے کہ اللہ تعالی مجھے اولاد دے گا لیکن ان میں سے بعض کم عمری میں بھی فوت ہوں گے چنانچہ اگر حضر مہد مبارک احمد صاحب کم عمری میں فوت ہو گئے تو وہ خدا کے الہام کی روشنی میں ہیں اور باقی جو ہے وہ چار اگر تین جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو عمر اطا فرمائی تو وہ بھی خدا کے الہام کی روشنی میں ہیں یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے والی ہے جو اللہ تعالی نے مجھے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ چار بیٹے اطا فرمائے گا تو یہ تین بیٹے تو اللہ تعالی نے آپ کو اطا فرما اور ایک چوتھا بیٹا حضرت مرزا سلطان عمر صاحب ان کا حضور نے اس لئے ذکر نہیں فرمایا کہ وہ حضرت مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت خلیفت المسیل ثانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وہ بھی ایمان لے آئے حضرت مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس طرح اللہ تعالی نے چار بیٹوں کی بشارت کو اس رنگ میں بھی پورا فرما دیا اور یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ جب پیش گوئی مسلم عود حضرت مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطا فرمائی تو اس میں ایک الہام مسلم عود کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا حضرت مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس کے معنی تب سمجھ میں آئے جب خلافت ثانیہ کے زمانے میں تو اللہ تعالی نے حضرت مرزا سلطان عمد صاحب کو بھی حضرت مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا شرف عطا فرمایا تو اس طرح انجازہ یہ جو آیا چار بیٹے اطا فرمایا تو چار اس رنگ میں بھی پورے ہو گئے ہیں تو بہرحل یہ مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ذکر فرمایا نشان نبر اکتالیس تو یہ ہے اس کے میں عربی کے الفاظ پھر سنا دیتا ہوں وہ الفاظ ایسے ہیں یہ الہام ہے یہ مسیح مولیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الہام ذکر فرمایا کہ الحمدللہ اللہ وحبالی علی القیبارِ اربعاتم من البنین تعریف اس خدا کی جس نے عطا فرمایا مجھے بڑھاپے میں چار بیٹے اور پورا وانجازہ وعدہو من الاحسان اور اپنے احسان سے اپنے اس وعدہ کو پورا فرمایا یہ ہے اس کی تفصیل جزاکم اللہ تعالیہ حسن الجزا ناظرین اکرام ایک اور ہمیں آف لائنس سوال موصول ہوا ہے میں وہ سوال پڑھ کر سنا دیتا ہوں زفر محمود احمد صاحب کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے آپ کا سوال یہ ہے ان آیات کی روشنی میں وفات مسیح کس طرح ثابت ہوتی ہے میں محترم مولانا شیخ مجاہد مشاہستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا جزاکم اللہ حسن الجزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خیات دنیا کے تین بڑے مذاہب کے درمیان متنازف ہی ہے یعنی ان کے ان کے بارے میں الگ الگ عقیدے اور نظریے ہیں یہود نعوذ باللہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ سچے نبی نہیں ہیں آپ کے والد کا پتہ نہیں تھا اس لئے وہ آپ کو سچا نبی نہیں گنتے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دراصل اس لئے آئی کہ بنینوں انسانوں کو گناہ سے نجات دلائی جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے جو گناہ ورثے میں چلا آرہا تھا اس سے بچانے کے لئے آپ کو نجات دہندہ بنا کے بھیجا اور آپ نے صلیب پر اپنی جان دے دی مسلمانوں نے یہ کہا اور اکثریت مسلمانوں میں سے یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشتبہ کسی اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا اور وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت دس مسیح معود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاما یہ بتایا کہ جس عیسیٰ کا مسلمان یا دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور اس کی خوبیوں میں اور اس کی آدات کے ساتھ تجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اٹھارہ سو نبے کے قریب آپ نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ اعلان فرمایا تھا یہ اعلان جب آپ کی طرف سے ہوا تو اس کتاب میں آپ نے اس میں متعدد دلائل پیش کیے کہ صرف اعلان ہی نہیں تھا دعویٰ اور دلیل قرآن مجید صحیح احادیث آئیمہ وزرگہ اقوال سے طب سے اور دیگر تاریخ سے اور کئی اور دلائل اس کے اندر پیش کی لیکن چونکہ اکثریت ہی یہی مان رہی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کے لئے ایک اچمبے کی بات تھی کہ کیسے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمان پر موجود نہیں ہے بلکہ وفات پا چکے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے تیس آیات قرآن مجید کی پیش فرمائی اور ان سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے جو آج کے یہ آیات پیش کی گئی ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر پینتیس ہے اس میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ قائدہ قلیہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہے اور بشر کے لئے ضروری ہے کہ وہ وفات پائے کیونکہ بشر کا تقاضہ ہی یہی ہے کہ وہ وفات پائے گا اور یہاں بیان کیا اور تجھ سے پہلے بھی جو بشر گزر چکے کیونکہ امیابی بشر ہی ہوتے ہیں وہ بشری خاکے کے ساتھ ہی آتے ہیں ان کے ساتھ انسان کے دکھ در تکالیف موجود رہتی ہیں تجھ سے پہلے بھی جو موجود تھے بشر وہ بھی وفات پا چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ ایک بشر ہی تھے ان کی پیدائش بے شک موجزانہ تھی کہ ان کے والد نہیں تھے لیکن ان کے بشری تقاضے تھے اور بائبل سے اور قرآن سے یہ باقاعدہ پتا ہے کہ آپ ایک بشر تھے دوسری آیت جو اس میں بیان فرمائی کلو نفس ان ذائقت الموت کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نفس تھے خدا کی طرف سے ہی یہ نفس تھے اور جو بھی نفس ہے اس کو موت کا مزہ چکنا پڑے گا مسلمان مفسرین یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے وقت کی بات کی جاری ہے حالانکہ عملی طور پر اس میں واضح رنگ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی اور آپ کی وفات ہوئی اور تب ہی عمر پا کر آپ نے وہاں سے یرشلم سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ کشمیر آئے محلہ خانیار میں آپ کی قبر موجود ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے نہ صرف ایک یہ کتاب میں ذکر کیا ازالہ و حام میں بلکہ متعدد کتابیں اس حوالے سے لکھی ہیں اور آپ کی خاص ایک کتاب مسیح ہندوستان میں ہے جو اس میں خاص طور پر آپ نے یہ دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی یہ بات کہ آسمان میں زندہ موجود ہے یہ غلط ہے بلکہ آپ ہندوستان میں آئے اور یہیں پہ آپ کی وفات ہوئی ہے جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاک سر محترم علانہ منیر احمد خادم صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگان نے آپ کی صداقت کی پیشگوئیاں بیان کی تھی تو اس تعلق سے کچھ آپ روشنی دالنے کے درخواست ہے بسم اللہ یہ اللہ تعالی کا ایک قانون ہے اور اس کا طریقہ ہے عام طور پر دنیا بھی قانون میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی تیز بارش برسنے والی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور پھر چھیٹے آتے ہیں اس کے بعد پھر موسرہ دھار بارش برسنے شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ جو اولیاء اللہ اور زمانے کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ مامور من اللہ آنے والا ہے میں اس کو بھیجوں گا یہ اس کے نشانیاں ہوں گی تم اس کو ماننا اور اپنے لوگوں کو بھی تعقید کرنا کہ وہ اس پر ایمان لائیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا اور حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو آپ کے سے پہلے یا آپ کے زمانے میں اولیاء اللہ تھے اللہ کے نیک بندے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے الہامن بتایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو ہم میں نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ چنانچہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوہی میں ایسی بعض ذکر فرمایا ہے جو بشارات بعض اولیاء اللہ نے دی ہیں مثال کے طور پر حضرت مسیح معہود علیہ السلام فرماتے ہیں نشان نمبر چودہ حقیقت الوہی میں فرمایا ہے میری نسبت نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی جس کو میں نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں نقل کیا ہے یہ حضرت نعمت اللہ ولی آٹھ سو چراثی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بہت بڑے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے انہوں نے ایک بڑا قصیدہ بھی لکھا ہے اور اس میں بھی حضرت مسیح معہود علیہ السلام کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں چنانچہ اس میں سے بڑا قصیدہ ہے میں آپ کو چار شعر ان کے فارسی کے ہیں پڑھ کر سناتا ہوں وہ لکھتے ہیں الف ہے میم دال می خانم نام آن نام دار می بینم یعنی کشفی طور پر اس کا نام میں احمد دیکھتا ہوں الف ہے میم دال کشفی طور پر میں اس نام دار کا نام احمد دیکھتا ہوں آگے فرماتے ہیں مہدی وقت و عیسی دوران ہر دو را شاہ سوار میں بینم کہ وہ آنے والا مہدی بھی وہی ہوگا اور عیسی بھی وہی ہوگا چنانچہ دیکھ لیں یہ جو عام مسلمانوں میں عقیدہ کہ عیسی علیہ السلام مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے اور عیسی علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ ان کا استقبال کریں گے تو یہ انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے فرمایا کہ وہی مہدی ہوگا وہی عیسی دوران ہوگا مہدی وقت و عیسی دوران ہر دو را شاہ سوار میں بینم ہر دو کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ہی وجود میں کے نام ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی بشارت اللہ تعالیٰ سے پا کر دی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موج گزر جائیں گے تو ان کے بعد ان کا بیٹا ان کی جگہ پر بیٹھے گا فرماتے ہیں دور او چون شود تمام با کام پسرش یادگار میں بینم جب اس کا دور مکمل ہو جائے گا کامیابی اور کامرانی کے ساتھ تو اس کے بیٹے کو میں اس کی یادگار کے طور پر اس کی جگہ اس کی گدی پہ اس کی خلافت میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں چنانچہ دیکھ لیں سیکھڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ وہی مسیح ہوگا وہی مہدی ہوگا یہ بھی فرما دیا کہ مسلمہود بھی مسلمہود کی بھی پیشگوئی آگئی اس کے اندر تو یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس کا جو نشان آسمانی میں ذکر فرمایا یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر چار ہے اس کے علاوہ ایک اور مسیح مہد علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ کریم بخش جمال پوری نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا اور تحریری طور پر ذکر کیا کیا ذکر کیا کہ ایک شخص گلاب شاہ مجذوب نے ان کے سامنے یہ بتایا جو جمال پور زلال لدھیانہ کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جن کا بھی ذکر نام لیا گلاب شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کریم بخش جمال پوری کو کہ عیسیٰ جوان ہو گیا اور وہ قادیان میں ہے اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ آئے گا اور قرآن مجید کی غلطیاں نکالے گا تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہوگتا ہے قرآن مجید کی غلطیاں نکالے لگے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لوگ نے غلط غلط ہاشیہ چڑھا دی ہیں غلط تفاصیل کر دی ہیں وہ ان غلطیوں کی درستی کرے گا تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ قادیان پھر ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ شاید لدھیانہ میں بھی ایک قادیان ہے جب یہاں سے ہم جاتے ہیں قادیان سے جی ٹی روڈ کے اوپر تو لدھیانہ آنے سے پہلے بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ لگا وہ نظر آئے گا اس پہ قادیان لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کریم بخش صاحب نے کہ اس قادیان میں کہا امام مہدی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ قادیان نہیں ہیں وہ قادیان اور ہے اور تم اس کو تلاش کرنا چنانچہ جب مسیح محمد علیہ السلام اور یہ بھی کہا کہ وہ لدھیانہ میں آئے گا چنانچہ جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام لدھیانہ میں آئے اور آپ نے دعویٰ فرمایا تو اس وقت یہ کریم بخش وہاں گئے اور تحریری طور پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے سامنے یہ جو ہے وہ گواہی دی کہ گلاب شاہ صاحب مجذوب نے یہ یہ باتیں بیان فرمائی تھی اور آپ کی صداقت میں بیان کی تھی اور کہا تھا کہ آپ قادیان میں آئیں گے چنانچہ اب ہمیں پتہ لگا کہ وہ قادیان تو ظلہ گرداش پور میں ہے اور ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور خدا کے طرف سے سمجھتے ہیں اور ہم آپ پر ایمان لگتے ہیں تو یہ دوسرے ولی تھے ایک تیسرے ولی خدا کے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر فرمایا وہ ہے حضرت صاحب زادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صاحب زادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالی نے الہام من فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح مہت زہر ہو چکا ہے چنانچہ وہ پھر تلاش میں قادیان تک آئے حضور نے جو ذکر فرمایا اس کے بارے میں میں حضور کے الفاظ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں حضور نے فرمایا یہ نشان نمبر سترہ ہے مولوی صاحب زادہ عبداللطیف صاحب شہید کا الہام کہ یہ شخص حق پر ہے اللہ تعالی نے ان کو الہام من بتایا جب کسی نے وہاں خبر دی ان کو قابل میں آپ کے بارے میں تو اللہ تعالی نے الہام من بتایا کہ یہ شخص حق پر ہے مسیح معود بھی ہے اور اس کے ساتھ کئی متواتر خوابیں تھیں جنہوں نے مولوی صاحب موصوف کو وہ استقامت بخشی کہ آخر انہوں نے میری تصدیق کے لیے قابل کی سرزمین میں امیر قابل کے حکم سے جان دی ان کو کئی مرتبہ امیر نے فہمائش کی کہ اس شخص کی بیعت اگر چھوڑ دو تو پہلے سے بھی زیادہ آپ کی عزت کی جائے گی مگر انہوں نے کہا کہ میں جان کو ایمان پر مقدم نہیں رکھ سکتا آخر انہوں نے اس رہا میں جان دی اور کہا کہ اس رہا میں خدا کی رضا مندی کے لیے جان دینا پسند کرتا ہوں تب وہ پتھروں سے سنگسار کیے گئے اور ایسی استقامت دکھلائی کہ ایک اہ بھی ان کے موں سے نہ نکلی اور چالیس دن تک ان کی ناش پتھروں میں پڑی رہی اور پھر ایک مرید احمد نور نام نے ان کی لاش دفن کی اور بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قبر سے اب تک مشک کی خوشبو آتی ہے اور ایک بال ان کا اس جگہ پہنچایا گیا یعنی قادیان بھی پہنچایا گیا حضرت مصیمہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے اب تک مشک کی خوشبو آتی ہے اور ہمارے بیت الدعا کے گوشہ میں ایک شیشہ میں آویزان ہے اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار محض ایک مفتری کا فریب تھا تو شہید مرہوم کو اتنے دور دراز فاصلہ پر سے کیوں میری سچائی کے بارہ میں الہام ہوئے اور کیوں متواتر خوابیں آئیں وہ تو میرے نام سے بھی بے خبر تھے محض خدا نے ان کو میری خبر دی کہ پنجاب میں مسیح موت پیدا ہو گیا تب انہوں نے پنجاب کی خبروں کی تفتیش شروع کی اور جب یہ پتہ مل گیا کہ درحقیقت ایک شخص قادیان متعلقہ پنجاب ظلہ گرداش پر میں مسیح موت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تب سب کچھ چھوڑ کر میری طرف بھاگے تو یہ چند مثالیں ہیں بعض اولیاء اللہ کی ان کے علاوہ سینکڑوں نے ہزاروں مثالیں سوہ سو سال میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے بیتیں کی ہیں اور اللہ نے پہلے ان کو بتایا کہ یہ شخص امام میدی ہے یہ شخص مسیح مہود ہے یہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے بعض لوگوں کو جب حضور خواب میں دکھائے گئے یا کشف میں دکھائے گئے تو انہوں نے پھر فوٹو جب دیکھی تو انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا چنانچہ یہ تو اولیاء اللہ ہیں لیکن ہزار ہا لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت مسیح مہود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب تک بھی خلافت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ تک سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے خطبات و خطابات جو ہم نے سنتے ہیں اکثر ان میں یہی آتا ہے کہ فلان شخص نے اس طرح بیعت کی کہ پہلے سے خاص طور پر جو اب عربوں میں بیعتوں کے ایک بڑا عظیم و شان سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ یہ شخص سچا امام میں دی ہے سچا مسیح مہود ہے میں حضرت مسیح مہود کے زمانے میں بعض صحابہ کے ایک دو کے نام بھی اس موقع پر لیتا ہوں ایک حافظ نور احمد لدھیانوی اور حضرت ڈاکٹر سید عبدالسطار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حافظ نور محمد صاحب فیض اللہ چکے اور میاں فضل محمد صاحب یہ ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سب نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور سچے امام میں دی ہے مسیح مہود ہیں اور یہ لوگ پھر آن حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ایمان لائے تو ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں میں سالے ہیں اور مسیح اسلام کے زمانے سے پہلے اولیاء اللہ کی بھی بہت سی مثالیں ہیں میں نے تو وقت کے لحاظ سے صرف چند ایک کا ذکر کیا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاک سار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاہستری صاحب سے یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو قتل وغیرہ کے منصوبوں سے محفوظ رکھے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعدد اس قسم کے حملے جو ہے آپ پر ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائی تو اس بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حتمی وعدہ بیان فرمایا ہے کہ واللہو یاسمو کا من الناس سورہ المائدہ آیت نمبر 68 کہ یعنی خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں لگے رہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے یاسمو کا جو لفظ ہے اس کا مصدر ہے آسامعین سواد اور میم اور اسی سے ہماری زبان اردو میں بھی لفظ عسمت بنتا ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے اپنی کتاب نزول المسیح میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ عسمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے جو دشمن کا اصل مقصود تھا بچایا جاوے یعنی یہ جو وعدہ ہے حفاظت کا اس میں بڑے بڑے مسائب اور آفتیں ہیں ورنہ دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عسمت کا وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ اہد کی لڑائی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم پہنچے تھے پس عسم کے اندر جو بچانے کا وعدہ ہے وہ قتل کے منصوبوں سے خاص طور پر بچانے کا وعدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب مخالفین نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص راکہ پیچھے پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تاہید النصد سے مدد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں کامل پیروی کے نتیجے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اتا فرمایا وہ تھا مسیح معود اور مہدی معود کا مقام اور اس سے بڑھ کر ذلی نبوت کا مقام اتا فرمایا اسی لیے آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موجزانہ حفاظت کا وعدہ فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آقا کی غلامی میں آئے تھے اس کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا وہ کامل مطابعت یہاں بھی تھی چنانچہ آپ کے ذمہ احیائی دین کا عظیم الشان کام دیا گیا یہ کام انتہائی صبر آزمہ کام تھا ایک طرف یہ کام نہیں تھا بلکہ شش جہات میں تھا ایک مذہب کے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ ہو رہا تھا اور مخالفین کتب سے بورے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو حفاظت کا وعدہ اور نوید سنائی دیتی ہے وہ الہام میں پڑھ دیتا ہوں جو برائین احمدیہ میں درج ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا تجھ پر سایا کرے گا اور نیز تیرا فریاد رس ہوگا اور تجھ پر رحم کرے گا اور اگر تمام لوگ تیرے بچانے سے دریغ کریں مگر خدا تجھے بچائے گا اور خدا ضرور اپنی مدد سے بچائے گا اگرچہ تمام لوگ دریغ کریں اب غور والی بات یہ ہے اور جس پہ تدبر کرنا چاہیے کہ یہ وعدہ کیوں ہوتا ہے عصمت کا انبیاء کے ساتھ خاص طور پر آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کیوں یہ وعدہ دیا جاتا ہے اس کی بھی حضرت مسیح مہود السلام نے اپنی کتاب تذکر تو شہت تین میں وضاحت بیان فرمائی ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت کی جو اول اور آخر کا جو مرسل کو قتل سے محفوظ رکھنا اس میں یہ حکمت الہی ہوتی ہے کہ اگر جو شروع میں جو نبی آیا ہے اگر نعوذ باللہ وہ قتل ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ بھئی وہ جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ مقصد پورا بھی ہوا یا نہیں ہوا یا بھی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو بھی بیان ہونی تھی اور وہ اس سے پہلے ہی نعوذ باللہ قتل ہو گیا اور اسی طرح اگر آخری جو نبی آتا ہے اس میں جو سلسلہ کا آخری ہوتا ہے جس پر خاتمہ ہو رہا ہے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ تو پھر لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ سلسل ناکام ہو گیا ہے کیونکہ انجام اس کا خراب ہوا لہٰذا اس میں حکمت یہی ہوتی ہے کہ جو سلسلہ کا اول اور آخری جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی خاص طور پر محفوظ رکھتا ہے چنانچہ ہم حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب نظر دڑا کے دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ جو 1884 کی قریب جب راہین احمدیہ لکھی گئی اور اس کے بعد حضرت مسیح مہود اللہ علیہ وسلم 1908 تک زندہ رہے باہیات رہے یہ 20-24 سال کا عرصہ ہے اس میں ایک بار نہیں متعدد بار یہ وعدہ جلوہ گر ہوا اور اللہ تعالی نے خاص خاص موقعوں پر اس رنگ میں آپ کی حفاظت کی کہ دشمن حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا مثلا تاریخ احمدیت میں درجہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1891 میں دہلی میں تشریف لے گئے ہمیں سے جو شخص دہلی میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جامعہ مسجد دہلی کا علاقہ جو ہے وہ آج بھی مسلم آبادی سے گنجان آبادی ہے وہاں اور آج سے اس زمانے کی بات 1891 میں جبکہ ہر طرف مسلمانی وہاں آباد تھے اس وقت مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو اس جامعہ مسجد میں مباحثے کا مقابلے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ آئے اور میرے ساتھ مباحثہ کریں حالانکہ پہلے سے کوئی ایسی باتچیت نہیں ہو رہی تھی آپ اخلاقا پابند بھی نہیں تھے لیکن حضرت مسیح معہود علیہ السلام چونکہ سچ کو پہنچانا چاہتے تھے آپ اس ذریعہ سے لوگوں تک بات کو پہنچانا چاہتے تھے آپ نے اس کو قبول کر لیا اور جس مکان میں آپ رہائش پذیر تھے مخالفت کا یہ عالم تھا کہ مخالفین اس کی قوار توڑ کے دروازے تک گھس رہے تھے کہ کسی طرح نعوذ باللہ یہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام کو زدو قوب کیا جائے مارا جائے اور بلاخر 20 اکتوبر 1891 کا دن تھا جو دہلی میں مباحثے کا تیک قرار پا گیا حضرت مسیح معہود علیہ السلام جامعہ مسجد جانے لگے تو آپ کو بعض لوگوں نے روکا جو آپ کے رفیق تھے آپ کے ساتھ تھے کہ حضور جان کا خطرہ ہے آپ نہ جائیں چنانچہ تذکرات المہدی میں جو کتاب ہے حصہ اول صفحہ ڈھائیسوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں بیان فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے اللہ تعالی کی حفاظت کافی ہے چنانچہ دیکھیں یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے حضرت مسیح معہود علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ بگیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں کہ میں اب جامعہ مسجد کی طرف جاؤں گا جو معروف راستہ تھا جس سے عموماً ہر روز بگیاں جایا آیا کرتی تھی ان بگی بانوں کے دل میں اللہ تعالی نے یہ خیال ڈال دیا کہ کسی وجہ سے انہوں نے کہا اس راستے میں لوگ بیٹھے تھے کہ آپ آئیں تو آپ کے اوپر فائر کیا جائے اور نوزباللہ آپ کو قتل کر دیا جائے وہ بگی بانوں کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوا دوسرے راستے سے گئے حضرت مسیح علیہ السلام جہاں وہ مسجد میں پہنچ گئے اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے لدھیانہ کا جو پنجاب کا معروف شہر ہے جہاں پر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی حضرت مسیح علیہ السلام اٹھارہ سو اکانوے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دے وہ جنت پا جائے گا ایک انپڑ جاہل نے جب یہ سنا کہ یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے وہ یہ لٹھ لے کے مسیح علیہ السلام کے بارے میں پتا کرتا وہ کرتا آپ جس مکان میں رہ رہے تھے وہاں پہنچا اور اس کے ہاتھ میں لٹھ تھی اور موقع کی تلاش میں تھا مسیح علیہ السلام دالان میں اس وقت واض فرمارے تھے اس نے واض سنا پھر وہ لٹھ نیچے رکھا پھر واض تھوڑی دیر اور سنا پھر اس نے کہا کہ میں آیا تو اس نیت سے تھا کہ آپ کو نعوذ بلہ قتل کروں لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہیں میری بیعت لے لیجئے صرف یہ مخالفین اسی تاک میں نہیں رہتے تھے بلکہ اس زمانے کی انگریزی حکومت کو بھی ورغلاتے تھے کہ مسیح معاود علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اس میں پیش پیش تھے اور اٹھار سو ستانوے میں انہوں نے حکومت کو لکھا کہ حکومت و سلطنت اسلامی ہوتی تو ہم اس کا جواب آپ کو دیتے اسی وقت آپ کا سر کاٹ کر آپ کو مردار کر دیتے یہ تاریخ مدد میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی وہ پوری کوششیں کرتے تھے تدبیر کرتے تھے حکومت کو ورغلاتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر بار ایک نئی شکل میں جلوہ اگن ہوتا تھا جو تقریباً انیس سو آٹھ کے قریب قریب ہے اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسے خاص مواقع تھے میری زندگی میں جب دشمن نے مجھے قتل کے منصوبے بنائے ان پانچ خطرناک مواقع میں میری عزت اور میری جان کی حفاظت کی پہلا موقع وہ تھا کہ جب ڈاکٹر مارٹن کلارک نے آپ پر خون کا مقدمہ دائر کیا تھا دوسرا وہ موقع تھا کہ جب پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمیشنر گرداسپور کی کچہری پہ آپ پہ چلائے تھا تیسرا ایک وہ فوجداری مقدمہ ہی تھا جو ایک شخص کرم دین نامی نے جو جہلم میں رہتا تھا جہلم میں کیا تھا پھر چوتھا مقدمہ اسی کرم دین نے فوجداری مقدمہ تھا گرداسپور میں کیا تھا پانچ ماہ مقدمہ وہ تھا جب پنڈید لے اکرام کی حلاقت کے بعد آپ کی تلاشی کے لیے پولیس آپ کے گھر میں آئی اور آپ کو بقاعدہ سامان تلاش کیا گیا لیکن ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کی تائید و نصد کی اور حفاظت کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس بات کو اپنے ایک شیر میں اس رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پیوار یہ ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا اس الہام کی تفسیر کے کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصد کی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام میں خاکسہ سیدنا حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے ہیں اس لئے بےہودہ حجتیں اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں مگر وہ یاد رکھے کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق زور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افتراء کرتا تو وہ مجھے فل فور حلاق کر دیتا مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے اور میں اسی کی طرف سے آیا ہوں میری تقذیب اس کی تقذیب ہے اس لئے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا ملفوزاد جلد چار صفحہ پینتیس ایڈیشن انیس سو ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا اپیسوٹ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اپیسوٹ میں اسی موضوع پر باتچیت کو جاری رکھیں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو